بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم یہ میں لالا موسیٰ آئی ہوئی ہوں اپنے بھائی کے گھر اور یہ دیکھیں یہ میرے بھائی کا گھر ہے تو یہ ہم ادھر آئے ہوئی ہیں شادی ہے میرے بھائی کے بیٹے کی تو اب میں جا رہی ہوں اپنے امی ابو کی گھر کی طرف جدر میں پیدا ہوئی ہوں جدر ہم رہتے تھے اور بس جاؤں گی تھوڑا ادھر پھروں گی دیکھوں گی ملوں گی سب کو ٹھیک ہے جی تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں چلیں چلیں یہ ہمارے بچپن کی آنٹی ہیں اور یہ ادھر برتن بیٹھتے تھے پہلے تو یہ چینی کے برتن بیٹھتے تھے اب انہوں نے ادھر فیکٹری لگا رہی ہے تو یہ برتن بناتے ہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ آئیں میں آپ کو بیٹھتے تھے کو دکھاتی ہوں اپنی فیکٹری برتن بنانے والی تو میں نے سوچا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاؤں یہ جو پلاسکٹ کے برتن ہے یہ کیسے بنتے ہیں یہ والے برتن نا تو یہ دیکھیں جی یہ کمرے میں یہ مشینے لگی ہوئی ہیں تو اتنی سردی میں کافی ہیٹ ہے اس کمرے میں ان مشینوں سے تو یہ کوئی کیمیکل ہے پاورڈر نما تو یہ دیکھیں ایک ایک ڈالتے ہیں اور تو پھر ان کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ پریس ہو کے پلیٹیں بن جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ایسے برتن بنتے ہیں تو بڑے خوبصورت اور بہت ہی پیارے سے برتن ہیں یہ دیکھیں جی یہ ادھر فنجنگ ہو رہی ہے پلیٹوں کی بنتی ہیں اور اس کے بعد یہ فنجنگ ادھر ہوتی ہے تو اس جگہ پہ یہ دیکھیں جی یہ کیمیکل ڈالیں گے اس میں اور یہ دیکھیں دو کپ کیمیکل ڈالا ہے یہ پورڈر نما کوئی کیمیکل ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو پھر یہ دیکھیں جی اور یہ ادھر پھول بھی ہیں جو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہے پلیٹ کے اوپر جو پھول بنتے ہیں لگتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی یہ پھول یہ پلیٹ پہ لگیں گے تو بہت ہی خوبصورت سی پلیٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اب انہوں نے اوپر پھول رکھ دیئے ہیں اور کوئی اور بھی کیمیکل لگایا ہے اوپر تو یہ دیکھیں اب اس کو پریس کریں گے پریس کرنے سے یہ بڑی خوبصورت اور پیاری سی پلیٹ بنے گی آپ بھی دیکھنا اور میں بھی دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں جی دوسری طرف وہ یہ پلیٹوں کو ساف کر رہے ہیں ان کے کنارے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ما شا اللہ یہ ادھر پلیٹیں اب تیار ہوگی ہیں تو ان کو باہی نکالیں گے بہت ہیٹ ہے یہ ورکر کو بہت پسینہ آیا ہو ہے تو یہ دیکھیں جی ما شا اللہ کتنی خوبصورت کلر فل پلیٹ تیار ہے تو یہ لگتا ہے بہت آسانی سے تیار ہوگی ہے لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے تو یہ محنت کا کام ہے خوبصورت لگتا ہے دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ گیٹ کتنا پیارا سا بنا ہوئے ہیں یہ میری امی اور ابو کا گار ہے تو اب تو میرے بھائی نے یہ بیج دی ہے اور اس نے دوسری طرف بنا لیا کبھی ہم ادھر کھیلتے تھے اور ماں باپ ادھر بیٹھے ہوتے تھے یہ جو گھر ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میری امی اور ابو کا گھر ہے میں ادھر ہی پیدا ہوئی تھی اور ادھر ہی سارا بچپن گزر ہے تو اس گھر میں بہت زیادے ہیں بچپن کی سارے بہن بھائی ادھر ہی کھیلتے تھے اور ادھر ہی بڑے ہوئے ادھر ہی ہماری شادی ہوئی بس اب ماں باپ نہیں رہے اور یہ زیادے رہ گئی ہیں تو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ یاد آ جاتے ہیں کہ ادھر ہم نے اپنا بچپن گزارا میری ماں میرا باپ میرے بہن بھائی ہم سب پٹھے تھے اور اب نہ میری امیر ہیں اور نہ میرے ابو ہیں تو بس اب ان کی زیادے ہی ہیں تو میں بھائی کے بیٹے کی شادی پہ آئی تھی اور تو اپنے بھائی کی بیٹے کی شادی پہ میں آئی ہوں اور میں میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں اپنے جاؤں گی محلے میں جدر ہم رہتے تھے اور وہ گھر دیکھ کے آؤں گی جدر ہم نے بھائی گزارا ہے اور کھیلے ہیں اور میرے ماں باپ اس گھر میں رہے ہیں اب دیکھیں بیل بجاتی ہو اگر انہوں نے اندر جانے دیا تو پھر میں آپ کو کو اندر سے دکھاؤں گی اور بس بندے کی یادیں رہ جاتی ہیں تو کافی سال تقریباً کوئی دس سال بعد میں آئی ہوں ادھر اس طرف تو ہم آئے ہی نہیں لالا موسا نا یہ لالا موسا ہے تو میں لالا موسا آئی ہی نہیں تو ہمارے گھر کا ایک گیڑ دوسری طرف تھا وہ میرا خیال ہے انہوں نے بند کر دیا اور یہ بس اس طرف گیڑ ہے اور میں دیکھتے ہیں ہم اگر وہ کھولتے ہیں دروازہ تو میں پھر آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں اچھا جی اب یہ ادھر جو میں بیٹھی ہوں یہ میرے اپا جی کا گاتھا میرا گاتھا اور ادھر میں بچمن میں کھیلی ہوں اور اب میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں جنہوں نے یہ ہمارا گھر خرید ہے اور یہ ہزمین وائف رہتی ہیں ادھر یہ کیلے ہی ہیں ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ باجی کی میں آپ کو بات سنواتی ہوں کیا بات کروں آپ بتائیں آپ اس مکام میں رہ رہے ہیں کرائیدانیں ہم نے خریدہ ہوا ہے ہم بس محلک اس مکام کے اور بڑا اچھا مکام ہے بڑی اچھی رہائشواری ہے گلی بڑی اچھی ہے محلب اور تو آپ نے ابداری تھی نا آپ نے لاہور سے پڑھا ہوگئے تو کون سے کالے سے آپ پڑھیا ہے کتنا میں لاہور تھی اچھا اچھا محلک اس مکام میں میں پڑھا ہوں جو پاکٹان کا سب سے بڑا کالیج ہے میں وہاں سے گریجویشن کی نیو کیمپس سے میں نے سال پڑھا پھر پندہ مدرسی پڑھا پھر میں جسٹی پوپلیشن پڑھا پھر افسر لگی ہوں تو میں لے سی رہی ہوں ستنہ رہا سنگا ہاں میری پینشنیں ایک لاکھ بیس آر مہینہ ہاں ہر مہینے ایک لاکھ بیس آر مہینہ ہاں میری پینشن ہے جی ماشاءاللہ تو نوکری کیے بڑی ٹور سے کیے اسے سارے لالا موسیٰ بیڑا بہت بھی گارڈ کر سا ہے سارے مرز ہوتے جہاں جہاں کھڑے ہوکے مجھے سلام کریں چلو بھائی جان آپ بتائیں تجھ میں دوستر اپنی رات کے رہنے والا تو یہ میری مسیز ہے میرا گاؤں میں تر جوڑا آج سے تو میٹرک میں نے سکیمیس کو لالا موسیٰ سے کیا اس کے بعد میں ملی پونے والا سوال میں نے گریجیشن کیا اس کے بعد بابودی آبادی میں ایک مہینہ اس میں میں ماما کب تیجہ لگتا ہے میں کہا آسکتا سوالسکی اس کے بعد اور میں دکانی یا کیا ہی تباہ کنیا نے کمیشن پاس کیا لیا اس کے بعد میں نے سکول کیا اس کے بعد میں نے سکول کیا جناب سکول کیا اس کے بعد میں نے سکول کیا اب وہ کان ہمیں مل رہا ہے یہ خریدہ ہے اس لئے یہاں جگہ نہیں اسکول ہم نے چھوڑ دی یہ پر کر دی اتنی باری کانی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اور آپ دونوں کو میں نے دیکھا ہے توفیق دے تو آپ دونوں کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے میری ماں اور باپ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مامین کی بڑی اچھی ملدے باری تفہل تھی جی تو وہ ہی نا مجھے اپنی ماں ہی لگ رہی ہیں اور یہ دروازہ بھی کھتا ہے گلی میں جی آپ تو میرا خیال ہے اب اب بھی ہے آپ تو جنہ مگریدہ میں نے بنا لی ہے تو یہ دیکھے ماشاءاللہ بہت پیارا ہمارا گھر تھا تو بس یہ گزراک کے آپ کے شہر کے ہیں میں لہوب سے ہی اور ہی اور یہ چرچ ہے تو اس چرچ کے ساتھ بھی میری بڑی ہی آتی ہے یہ دیکھیں یہ چرچ ہے جب میں جھوٹی ہوتی تھی تو شادی ہوتی تھی نا تو میں بھی بچوں کے ساتھ چرچ میں یہ دیکھیں اب تو گھر سے جو ہو گئے ہیں لوگوں نے اتنے پیارے پیارے سے گھر بنا لیں گلیوں میں گھوم رہی ہوں کافی ملے ہیں میرے بچپن کے لوگ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو اب میں ایک میں دو سے اس کے گھر جا رہی ہوں یہ یہ ہماری چھوٹی والی گلی ہے چھوٹا گیڑ ہے اور مین گیڑ ادھر ہے وہ سامنے والا گھر ہے ہمارا یہ ہماری مسجد ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری مسجد ہے یہ ہمارے لالا مساکیر یہ دیکھیں جی ادھر ٹرین آتی ہے بچپن میں ہم ٹرین کو دیکھنے آتے تھے تو اب تو عجیب عجیب سے یہ جگہ ہو گئی ہے اور پرچانی نہیں جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہ درخت ہے یہ ہے یہ دیکھیں موچھو ملے درخت ہے تو یہ بہت پرانہ تھا یہ بھی تندور ہے آگی 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 ٹرین اے ڈگگی نام اچھا ادھر سے نا بنائیے ہوئی اللہ جی یہ دیکھیں یہ ٹرین ہے اور یہ آر ہی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ڈیبے کھنتے تھے یہ کتنے ڈیبے ہاں کھڑے ہوگے بہت لبی ٹرین موسیقی 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 ہمیں نکالیوں نہ ہو پیارے کیوں نہ نکالیوں پیارے � named میں نے نکالیقتیں کری